بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نخایت رحم والا ہے السلام علیکم میرے محترم بھائیوں اور میری محترم بہنوں امید ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے دوستو بہت ہی برکتوں والا مغفرت والا نجات والا ایک محبوب مہینہ ہم سے بچھڑنے والا ہے بس کچھ لمحات باقی ہیں کیا پتہ اگلے سال رمضان دیکھنا ہمیں نصیب ہو کے نہ ہو کیونکہ ہمارے بہت سے عزیز و اقارب جنہوں نے پچھلے سال ہمارے ساتھ عید منائی تھی وہ آج ہم میں نہیں ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں بھی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بھائیوں اور بہنوں آج جو نوافل آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے سب سے پہلے تو ان کے پڑھنے والے کے گناہ معاف ہو جائیں گے توبہ قبول ہوگی اس کے بعد اللہ کی حضور سجدہ ریز ہو کر جو بھی مانگیں گے ملے گا حاجات مرادیں پوری ہوں گی جو بھی پریشانی تکلیف ہے دور ہوگی انشاء اللہ تعالی تو کرنا یہ ہے کہ شوال کی پہلی شب بعد نماز عشاء چار رکعت نماز دو رکعت سے پڑھیں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص تین تین مرتبہ سورہ فلک تین تین مرتبہ سورہ ناس تین تین مرتبہ پڑھیں بعد سلام کے کلمہ تمجید ستر مرتبہ پڑھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کریں اللہ پاک اس نماز کی برکت سے انشاء اللہ تعالی اس کے گناہ معاف فرما کر اس کی توبہ قبول فرمائے گا اور اس کی جو حاجات ہوں گی وہ پوری فرمائے گا اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاری آئے اس کو شیئر کریں ہمیں دیں اجازت ملتے ہیں نئی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ